نمشکار میں ہوں اکرشن اپل اور اسے میں آپ یہ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں آئی بین ٹونٹی فور پر یہ جو لگزری گاڑی آپ کو چمچماتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یہ کافی مہنگی گاڑی ہے اگر قیمت کی بات کریں تو شاید اس کی قیمت چالیس سے پچاس لاکھ روپے یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے لیکن دس سال بعد اسی گاڑی کو سکریپ کے بھاؤ ہریانہ سرکار خریدے گی وہ بھی جب اس کی ویلیو لگائی جائے گی سرکار اس کی ویلیو اپنے حساب سے لگائے گی اور اس کے جو آدھے پیسے ہوں گے اس آدھے پیسے کو آپ کی اگلی گاڑی کے ٹیکس میں ایڈجسٹ کیا جائے گا کیا کچھ پورا معاملہ ہے یہ بتانے کے لیے آج ہمارے ساتھ کرنال کے دو بڑے جانے مانے چہرے ہیں سب سے پہلا چہرہ ہے راجے شرما اور دوسرا چہرہ ہے سنیل کمار بندل جو کی عام آدمی پارٹی کے پولیٹیشن بھی ہے لیکن یہاں پر گمبیر بات یہ ہے کہ دس اور پندرہ سال پرانی گاڑیوں کو اب ہریادہ سرکار سکریپ میں یعنی کی سیدھے طور پر کہے تو کودے کے بھاؤ یا سیدھے کے طور پر کہے کہ جب آپ کی گلی میں ایک ردی والا آتا ہے تو ردی کے بھاؤ اب ان گاڑیوں کو خریدا جائے گا سوال یہ کہ جن آرسیوں کو آپ نے پندرہ پندرہ سال کی بنوایا ہے پندرہ سال کا آپ نے ٹیکس پہ کیا ہے ان آرسی کی ویلیڈیٹی آخر دس سال کی کیسے ہو سکتی ہے سرکار نے کچھ گاڑیوں کے اوپر گرین ٹیکس بھی لگا دیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور ہریانہ پورے دیش کے اندر یہ کرنے والا پہلا راجے ہے یہ ہر بار پہلے نمبر کی آنے کی دوڑ جنتا کے لیے مصیبت لے کر آتی ہے ہر بار اس طرح کی جو گاڑیاں ہیں ان کے جو مالک ہیں ان کو بھروسہ دیا جاتا ہے کچھ لے کر آئیں گے ان گاڑیوں کے اوپر آپ کو بتا دیں کہ کئی کئی سو لاکھ روپے یعنی کہ دس دس بیس بیس لاکھ روپے ٹیکس لگتا ہے اور باوجود اس کے یہ گاڑیاں کوڑا ہو جاتی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں راجے شرما جی سے شرما جی ادھر آجائیے سب سے پہلا سوال سر یہ مدہ ہم نے بہت بار اٹھایا دس اور پندرہ سال والا کر دیا ہے ہریانہ سرکار نے کی ان سی آر کے اندر جس میں کرنال بھی شامل ہے دس سال پرانی ڈیزل گاڑی آپ کی کوڑا کرکٹ ہے پندرہ سال پرانی پٹرول گاڑی کوڑا کرکٹ ہے کوئی جریہ نہیں ہے کہ آپ اس گاڑی کو چلا سکے آپ کو گاڑی سکرائپ میں بیچنی ہی پڑے گی ڈیزل گاڑیوں کو بھرپور طریقے سے سنبھال کر رکھتے ہیں اور سرکار یہ جو دس اور پندرہ سال کا سسٹم لے کے آئی ہے یہ سمجھ سے پر ہے پہلے بھی اس کے بارے میں آواز اٹھائی گئی تھی تو اب اب یہ ایک نیا سسٹم لے کے آئے کہ ہم آپ کو گرین ٹیکس گاڑیوں کے اوپر دینا پڑے گا تو اس کے اندر میں کہنا چاہوں گا کہ اب بھی پورو میں ایک پولیسی آئی تھی کہ جو دس اور پندرہ سال کی گاڑیوں کا رینیوال ہوگا اس میں فیض آپ نے آٹھ کونہ بڑھا دی ہے ایک آٹھ کونہ بڑھا دی 600 سے لے کے وہ تقریباً پانچ ہزار کار کے لیے اور تین سو سے ایک ہزار دو پیہ وہاں اگر 15 سال سے پرانی ہو جاتی ہے ان کو آپ رینیو کروا ہوگے تو ایک بڑا بھاری بہت جنتہ کے اوپر پڑا ہے میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ایک ویل فیر سٹیٹ ہوتی ہے وہ اپنی جنتہ کے اوپر کم سے کم ٹیکس لگاتی ہے تاکہ اس کی جنتہ کے اوپر زیادہ وزن نہ پڑے اور وہ سرکار اپنے سنسادھنوں سے آئے آئے سنسچت کر کے اپنا کام چلاتی ہے اب یہ بتائیے یہ جو پلیوشن پلیوشن ہو رہا ہے جی پلیوشن بہت بڑھ گیا پلیوشن بہت بڑھ گیا گاڑیوں کو ستیا ناش کر دو ان گاڑیوں کو کودا کرکٹ بنا دو ردی بنا دو اس کا جمعہ وار کون ہے بھی پبلک ساری جو پلیوشن ہے گاڑیوں سے اپی بیچھے ایک ریپورٹ آئی تھی کہ ہریانہ میں جتنا پردوشن ہے اس کا صرف تین پرسنٹ گاڑیوں سے ہوتا ہے تو یہ جو گاڑی کے مالک ہے انہوں نے چور بجاری کر دی کیا ڈکیتی کر دی کیا گلتی کر دی کیا گستاکی کر دی ان سے ایسا کیا جرم ہو گیا کہ انہوں نے گاڑی خرید لیے اگر کوئی پرانی گاڑی خریدنا چاہتا تو اس کا سپنا توڑ دیا انہوں نے نیسی آر کے نام پہ سارا نیسی آر کے دائرے میں جو جو بھی جلے آتے ہیں ان کا سب کا لوگوں کا انہوں نے سسٹم بگاڑ دیا ہے پولیوشن تو پورے دیش میں ہے جیسا دلی مہانگر ہے ایسے مہانگر تو اور بھی کئی ہیں اس سے بھی بڑے بڑے مہانگر ہیں تو اس کے طور پہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور جہاں تک یہ پولیوشن کی بات کرتے ہیں میں خاص طور پہ ہریانہ کی بات کروں گا یہاں پہ صرف تین پرسنٹ فوریسٹ لینڈ ہے جو کی دیش میں سب سے کم ہے وہاں کسی بھی سٹیٹ میں تو فوریسٹ دیپارٹمنٹ کے پاس بھی کروڑا اور بروپیہ کا ہر سال بجٹ ہوتا ہے وہاں تو یہ اپنا پولیوشن ٹھیک نہیں کرتے جہاں کرنا چاہیے اور جو ان کی جمعہواری ہے پیڑ لگاؤ پولیوشن ٹھیک کرو تو میں خاص طور پہ ایک بار اور گنوانا چاہوں گا کہ کرنال کے پولیوشن جو ایک سی ایم سٹکی ہے سمارٹ سٹکی ہے اس کے پولیوشن کے بارے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ سبھی لوگ جانتے کہ کلپنا چاہولا میڈیکل کولیج یہاں پر بنا تو سینکڑوں سال پرانے جو ایک دھروار تھی پریابان کے روپ میں بڑے بڑے ورکس کاٹ دیئے گئے سرے کرنال کو پتہ ہے اس کے بعد کیتھل روڑ فور لینڈ ہوا چلو ایک سویزہ دی گئے لیکن وہاں سے بھی ہزاروں پیڑ کاٹے گئے کاشوار روڑ جو چھوڑا انہوں نے کیا اس کے اوپر سے ہزاروں پیڑ کاٹے گئے ویسٹن بائی پاس دونوں آپ دوسری طرف سے بھی شروع ہو گیا جنگل تھا وہ سارا کا سارا کاٹ دیا ہے اندری روڑ میرٹ روڑ اور اگمنٹیشن کنال پہ ہزاروں پیڑ کاٹ دیا گئے ہیں اس کو چھوڑا کرنے کے اس میں اور سمارٹ روڑ پہ اوپر سے بہت سارے گھنے مطلب سفیدے کے پیڑ ہوتے جیٹی روڑ انہوں نے گنجا کر دیا ہے ہریانہ پردیس میں ایک ایسا پردیس ہے جس کے اندر ٹری پروٹیکشن ایکٹ نہیں ہے میرا من کرے گا میں پیڑ کر دوں گا آپ کا من کرے آپ پیڑ کر دے سرکار تو ہر روڑی آپ دیکھتے ہو سڑکوں سے پیڑ کبھی یہاں سے کار دیا کبھی یہ کر دیا کبھی وہ کر دیا تو اپنا اپنا جو ان کا کام کرنے کا وہ تو یہ کرتے ہیں نہیں اور وجہن گرین ٹیکس کے نام پہ اب یہ گرین ٹیکس لگا کہ کتنا کتنا یہاں کا پریاد بچا لیں گے ہریانہ ایک بات گرین ٹیکس تو ان کے لیے ہوگے جو انسی آر سے باہر ہے انسی آر جب انسی آر میں ہریانہ آئے تھا کہا گیا جی بڑا ویپار آئے گا یہاں پر انڈرسٹریاں لگ جائیں گی ریپیڈ ریل آ جائے گی بولٹ رین چلا دیں گے یہاں پر آج تک انسی آر کے نام پہ مجھے بتائیے کہ ایک دکان بھی نہیں کھولی ہے کچھ بھی نہیں انسی آر کے نام پہ کرنال کو خاص طور پر میں تو یہاں پانی پت بھی شامل کروں گا کہ جو جن ہیت کے معاملے ہوتے ہیں وہ تو سالوں در سالوں لٹکے رہتے ہیں جو ان کو اپنے دھوپنے ہوتے ہیں وہ ایک میٹ میں ایک میٹ میں دھوپ دیتے ہیں میں بتاتا ہوں ہم نے سیکٹر بارہ میں ایکزٹ کے لیے مطلب پچھلے تین چار سال سے لڑائی لڑی مطلب ابھی جا کے کل پر سو جا کے دو چار دن پہلے جا کے پورا ہوا ہے تین چار سال لڑائی لڑی وہ تو جن ہیت کا مددہ تھا سارے کرنال کے لوگ ایکزٹ تھا وہ تو مطلب سورو میں نے بنایا اس کے لیے لڑائی لڑو یہ کرو وہ کرو اور اپنے جب کام ان کو کرنے ہوتے ہیں تو آگلے دن پولیس والے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ گرین ٹیکس لگے آپ نے وہ دھما پرچی دکھا دھما پرچی دکھا یہ بڑی بات ہے اب ہمارسد بندل صاحب ہے بندل صاحب آپ کے واسے تین آرسی ہیں پہلی آرسی دیکھئے پہلی آرسی ہے ان کے پاس فورچونر گاڑی ہے اس کی ویلیٹیٹی ہے دوہزار پچیس تک ستمبر دوہزار پچیس تک دوسری گاڑی ان کے پاس ہے اس گاڑی ہونڈا سٹی ہے اس کی جو ویلیٹیٹی ہے وہ دوہزار تیس تک ہے اور بندل صاحب یہ گاڑی تو اپنے حالی میں لی ہے اس کو بھی پندرہ سال کا بنایا سرکار نے لیکن آپ کی لیے خوشی کی خبر یہ ہے کہ اب آپ کی گاڑی دس سال کی ہوتے ہی سکرائپ ہو جائے گی یعنی کودہ کرکٹ ردی ہو جائے گی اگر آپ نے چلائی تو گاڑی ہونڈ ہے یہ پندرہ سال کا ٹیکس لینے کے بعد پندرہ سال کے پیسے لینے کے بعد آپ کی گاڑی دس سال چلے گی کتنا خوش ہے میں سرکار سے آپ کے مادہم سے ایک پرشن پوچھنا چاہتا ہوں جب یہ سرکار نے جو گاڑیوں کو ریجسٹریشن ہے یہ پندرہ ورش کیا ہے ابھی بھی کر رہے ہیں آج بھی کر رہے ہیں آج بھی یہ پندرہ ورش کیلئے کیا ہے کیونکہ یہ گاڑی میری دو مینے پورانی تین مینے پورانی گاڑیاں ہیں آج بھی یہ پندرہ ورش کیلئے کر رہے ہیں ایسا کیوں یہ ٹیکس پندرہ سال کا کیا یہ فور ٹونٹی نہیں ہے آپ نے جو اس کا ریجسٹریشن کر رہا ہے وہ پندرہ سال کا کر رہا ہے اور آپ دس سال کے بعد گاڑی کو سکرائب کرنے جا رہے ہیں کیا یہ فور ٹونٹی نہیں ہے جو کوئی آم آدھ بھی فور ٹونٹی کرتا ہے تو پولیس آکے اس کا پرچہ درج کر رہے ہیں اس کو جیل میں ڈال دے جاتا ہے سرکار پہ کاروائی کون کرے گا بتاؤ اس سرکار پہ کاروائی کون کرے گا جب سپریم کورٹ کو جن ہیت کا ماملہ لے کے آتی ہے اور کوئی اچھا عدیش دیتی ہے تو یہ عدیہ دیش لا کے کئی بار اس کو پلٹ دیتے ہیں جب ان کو پسند نہیں آتا کئی بار وہ پبلک کے انٹرس میں ہوتا ہے پر سرکار کو جب وہ سوٹ نہیں کرتا تو وہاں عدیہ دیش لا کے اس کو بدل دیا جاتا ہے اس سرکار کی دہری نیتی ہے اس سرکار کا کام سپیچلی حریانہ سرکار کا کام لوگوں کو تنگ کرنے کا ہے اکرشن جی مجھے آپ کوئی ایک بات بتاؤ کوئی ایسا فیصلہ حریانہ سرکار کا جو پبلک فرینڈلی ہو آپ کو لگتا ہے یہ پہلے کوئی کانون پاس کرتے اگلے دن یہ فجیہ شروع ہو جاتی ہے اگلے دن سے ہی لوگ سڑکوں پر اتر آتے ہیں آپ کلپنا چاولہ کا دیکھ لو جو آپ یہ جو بچیاں بیٹھے ہیں جو ڈاکٹر بیٹھے ہیں آپ دیکھ یہ پروپٹی آئی ڈی کا دیکھ لو آپ اس سرکار میں جو آم جنتہ ہے جو آم پبلک ہے وہ پریشان ہو چکی ہے پہلے ہی جنتہ جو دو وقت کی روٹی ہے ان کو لالے پڑے ہوئے ہیں بیروزگاری یہاں سب سے زیادہ ہے برسٹا چار یہاں سب سے زیادہ ہے لال فیتا شاہی سب سے زیادہ ہے اوپر سے یہ جو بوجھ جنتہ پر جو ڈالنے جا رہے ہیں مجھے یہ بتاؤ یہ جو گاڑی چلانے والوں نے کیا کوئی سرکار کے ساتھ کوئی کیا کیا ہے ان کا قصور کیا ہے مجھے تو ایسے لگتا ہے جو ہریانہ سرکار جو کام کر رہی ہے جو ہریانہ کے ناغریکوں سے بدلے کی نیتی سے کام کر رہی ہے بدلے کی بھاونے سے کام کر رہی ہے مجھے ایک بات اور بتائیے آپ یعنی اب تو چلو بزنسمن کے ساتھ ساتھ عام آدمی پارٹی سے بھی جڑے ہوئے ہیں آپ نے نہیں گاڑی لی ایک مہینے بعد منڈیٹری ہے کہ آپ نے اس کا پلیوشن کروانا ہے یعنی وہ سیٹیفکیٹ یہ بتاتا ہے کہ آپ کی گاڑی پلیوشن نہیں کر رہی آپ کی گاڑی دس سال پرانی ہے آپ کو وہ ہر چھے مہینے میں کروانا کروانا ہے اگر آپ کا وہ سیٹیفکیٹ یہ بتاتا ہے کہ آپ کی گاڑی پلیوشن نہیں کر رہی تو آپ کی گاڑی ردی کیوں ہے تو سر یہ تو سرکار سے آپ کو سوال پوچھنا چاہیے نا یہ تو آپ جو منور مانور لال جی کرنال میں آئے یہ سوال کرپیا ان سے پوچھئے کہ اس میں جنتا کا کسور کیا ہے سرکار کی آنکھ کھولو نا آپ یہ پرشن پوچھ کے خاص طور سے مانور لال جی کی مانور لال جی ہریانہ میں گہری نیند میں ہیں 2019 میں بھی ہارتے ہارتے بچے وہ تو یہ بھاجپا کی بھاجپا اور ججپ کا گٹ بندن ہو گیا تو یہ سرکار چل رہی ہے اگلی بار دو ہزار چوبیس میں مانور لال جی کو موقع ملنے والا نہیں ہے کیونکہ یہ جو سرکار ہے جیتری بین کی نیتیاں ہیں وہ جنتا کی ویروڈی ہیں اور یہ سرکار تو پتہ نہیں دیکھ لیں نا اکرشن جی یہ ججپا کا اور بھاجپا کا جو گٹ بندن ہے نا جیادہ دن چلنے والا نہیں ہے اور یہ سرکار ہریانہ کی جنتا کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہی ہے اور اس سرکار کی نیت خراب ہے جنتا کو سرکار لوٹ رہی ہے یہ پہلی بار یعنی آپ نے سنا ہوگا راجے جی اب یہاں پر میرا ایک اور بڑا اور گمبھیر سوال ہے جب آپ نے پندرہ سال کا ٹیکس دیا آپ ایڈوگیٹ بھی ہے میں ایزے وکیل بھی آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں پندرہ سال کا سرکار نے آپ سے ٹیکس بھی لے لیا روڈ ٹیکس لے لیا کافی بھاری بھرک ہے میں آج کال تو آٹھ دس پرسنٹ کے آس پاس ہے یعنی اگر آپ نے کوئی گاڑی دس لاکھ کیلئی تو ایک لاکھ روپے آپ نے پندرہ سال کا ٹیکس پر کر دیا اب وہ ٹیکس پانچ سال کا کہاں جائے گا کیا وہ ریفنڈ نہیں ہونا چاہیے پبلک کو اور آپ کی گاڑی کی ویلیو سرکار تیہ کرے گی اس کا جو آدھی ویلیو بنتی ہے وہ اگلی گاڑی کا جو ٹیکس لگا ہوا ہے اس میں یہ دیکھا جائے گا کی ٹیکس یعنی اب آپ سمجھئے میں ٹیکنیکلی تھوڑا سا چاہوں گا کہ آپ پبلک کو بتاؤ کہ سرکار نے کیا کیا ہے ایسا ہے جو پندرہ سال کا ٹیکس تو لے رہے ہیں سرکار سرکار اپنی مطلب پچھلے ایک ڈیٹ دو سال سے یہ سارا کا سارا یہ بتیں ہم نے پچھلے ویڈیو میں بھی پچھلے مدہ میں بھی یہ اٹھائی تھی کہ پندرہ سال کی آرسی پندرہ سال کا ٹیکس اور دس سال آپ اس کی ویلیڈیٹی کر رہے ہو تو وہ مطلب پندرہ پانچ سال کا ٹیکس کہاں جائے گا اس کی کیا ویوستہ کی مطلب جو بڑے بڑے آئی ایس آفیسرز یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سرکار کے اندر وہ اس طرف بھی تو دھیان دے نا کہ بھئی اس پانچ سال کا جو ٹیکس آپ لوگوں نے لے لیا ہے اور اب آپ اس کو سکرائب کرنے جا رہے ہو تو اس پانچ سال کا ٹیکس کیوں لے رہے ہو اور ابھی بھی اپنی ویوستہ ٹھیک نہیں کی ابھی بھی وہ گاڑیاں جو ہیں پندرہ سال کی مطلب ریجسٹر ہو رہی ہیں جو ڈیجل گاڑیاں ہیں یا جو پیٹرول کی گاڑیاں ہیں تو مطلب جو سسٹم ٹھیک نہیں ہے لیکن وہاں سسٹم ٹھیک نہیں ہے ایک اور میں بات یہاں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ سرکار کے پاس مطلب لاکھوں کروڑ روپے کا لون لے رکھے ہیں انہوں نے وکاس کاریاں کرنے کے لیے اپنی مطلب ہوای جہاں کھریدنے کے لیے اپنی گاڑیاں کھریدنے کے لیے اپنے offices یہ دیکھو سوڑا کروڑ روپے کا جیسے نگر نکم کا office بنایا ہے ایسے vip offices بنا لیے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ اپسر ایک table chair لے کے بیٹھا ہوا ہے اور کام تب بھی سرکار بڑیہ طریقے سے چلتی تھی اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ بھئی نگر نکم کا بھی بھاگ اٹھا لو یا بجلی بھاگ اٹھا لو کروڑوں اور بھو روپے کی recoveries پڑی ہیں کروڑوں اور بھو روپے کی pending ہے جو اس میں آپ کا سرکار اگر یہ recover کر لے تو جتنا بھی لون سرکار نے لے رکھا سارا تو سارا چکتا ہو جائے اور جنتا کے اوپر وزن گرنے سے بھی بچ جائے اب انہوں نے یہ سسٹم مطلب جو بنایا ہے میں جو اخبار میں جو آیا ہے میں آپ کو ایک منٹ بتا دیتا ہوں کیا ہے انہوں نے بنایا ہے کہ پچیس پرتیسہ چھوٹ دی جائے گی اور نئے پنجی کرن میں سکریپ کرا کر وہاں خریدنے پر دو وکلپ دیئے گئے ہیں پہلا موٹر وہاں کر میں دس پرتیسہ چھوٹ اور دوسرا وکلپ سکریپ کیے گئے وہاں کی کل قیمت میں سے پچاس پرتیسہ کی چھوٹ اور آگے جو مجھے دار بات ہے وہ سنویے دونوں وکلپوں میں سے جو راسی کم ہوگی مہاں والی کو اس کا ملے گا یعنی آپ سے چاہیے ہے تو کہتے ہیں کہ ریٹرن میں دیکھو پانچ لاکھ تک کی ریٹرن میں آپ کو چھوٹ ملتی ہے پانچ لاکھ ایک روپے ہو جائے تو پوری پر ٹیکس لگتا ہے لیکن یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو کم ہے وہ دیں گے وہ دیں گے تو یہ مطلب ایک تھوڑا سا ادھیکاریوں کو دوبارہ سے اس کے اوپر کیلکولیشن چلیم مطلب جنتا کو کیا دیا آپ نے جنتا کو مطلب مان لو ایک ایک دو دو کروڑا روپے کی گاڑیاں لوگ خریدتے ہیں اور جب وہ دس سال بات سکراب ہو جائیں گی وہ تو بس کیا کیا کریں گے اس کا ایک کروڑا روپے کی گاڑی پر ٹیکس بھی تو چالیس لاکھ روپے ہیں کون خرید دے گا مطلب ان کو پھر تو وہ ہی ہے کہ ماروتی 800 چلا ہو اور اپنا اس پر کام چلا ہو اپنا کون دو دو کروڑا روپے کے ایک کروڑا روپے کی لگزری گاڑیاں خرید دیں گے تو اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ فیصلہ آپ کو پرباوت کر سکتا ہے آپ کو بھی لگتا ہے کہ اس طرح کی لگزری گاڑیاں آپ کے پاس ہے اس طرح کی نئی نئی گاڑیاں پندرہ پندرہ لاکھ روپے میں آپ نے اٹھارہ اٹھارہ لاکھ روپے میں آپ نے خرید دیا آپ کو لگتا ہے وہ گاڑیاں آپ کی دس سال بعد کودہ کرکٹ ردی بن جائیں گی کوئی پیسہ یعنی ابھی تو کہنے کی بات ہے کہ اگر اس کی ویلیو دو لاکھ ہے اگر سرکار نے اس کی ویلیو ایک لاکھ رکھ دی تو اس کی ویلیو ایک لاکھ ہی مانی جائے گی بندل صاحب یہ فیصلہ آپ کو عام آدمی کو یہ کتنی یہاں پر گاڑیاں کھڑی ہیں ان لوگوں کو کس طرح سے پرباوت کرتا ہے جنتہ کو کیا کہنا جائیں گے میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں سرکار کا اور یہ جو کار منفیکٹرنگ کمپنی ہیں ان کا نیکسس ہے سرکار یہ لگ رہا ہے آپ کو یہ نیکسس ہے جی بلکل نیکسس ہے سرکار چاہتی ہے کہ دس سال بعد جو گاڑیاں سکرائپ ہو جائیں گی تو اور گاڑیاں بکیں گی اور سرکار کو زیادہ سے زیادہ ٹیکس ملے گا اور کمپنیاں میر ہو جائیں گی سرکار بھی امیر ہو جائیں گی اور لون بھی لیں گے لون بھی لیں گے لون بھی لیں گے دوسری اور میں آپ کے مادرم سے پرشن پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو ابھی ہم نے مددہ اٹھایا تھا انہوں نے پندرہ سال سال کا جو ریجریشن کیا ہے یہ پانس سال کی فیس کب واپس کریں گے وہ نہیں ملے گی سرکار نہیں سر یہ پھر واپس کرنی چاہیے تو انہوں نے فور ٹونٹی کا مقدمہ درج ہونا چاہیے ان پر ان کو اندر ڈالنا چاہیے کون ہے اس کے لئے جمعبار میں ہریانہ کی جنتہ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ ہریانہ کی جنتہ اس ویشے میں آواز اٹھائے جب یہ ریجریشن پندرہ سال کا کیا پندرہ سال سال کی فیس لی اور دس سال کے لئے ویلیڈیٹی ہے تو یہ جو پانس سال کا جو انہوں نے ایکسرا ٹیکس لیا ہے وہ جنتہ کو کب واپس کریں گے کیا یہ دوخہ دڑی نہیں ہے سرکار کے پارٹ پہ یہ جال ساجی نہیں ہے عام جنتہ جب کوئی اس طریقے کا کام کرتے ہیں تو اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اس سرکار کو کب جیل میں ڈالا جائے گا اس سرکار میں جن نمائندوں نے بیٹھ کے اندر نے لیا ہے ان کے خلاف کب کاروائی ہوگی یہ بڑی بات ہے راجیج جی ایک سوال میں بھی اسٹریلیا گیا تھا میں نے آپ کو ایک گاڑی کی فوٹو بھیجی تھی وہ گاڑی پچاس سال پرانی تھی چالیس سال پرانی وہ گاڑی چلا رہے تھے لوگ وہاں چل سکتی ہے یہاں کیا دکت ہے یہاں زیادہ پلیشن ایسا ہے کہ ہمارا جو دیش ہے نا مطلب ایسا دیش نہیں ہے کہ یہ آسٹریلیا ہو کنیٹا ہو یکے ہو یا یو ایس ہو ایسا دیش ہے یہاں گریب جنتہ زیادہ رہتی ہے وہاں جب اگر آپ ان دیشوں کے اندر فیٹنس سرٹیفیکٹ لے کے پچاس پچاس سال گاڑیاں چلا سکتے ہو تو یہاں کیوں نہیں دوسری بات یہ میں پوچھنا چاہوں گا سرکار سے کہ ایسی کیسی گاڑیاں بنا رہی ہیں مینوفیکچرنگ کمپنیاں ان کی مینوفیکچرنگ کر رہے کہ وہ دس سال ہی چلیں گی مطلب ان کے اوپر ان کے اوپر سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں جو سرکار کی گاڑیاں ہیں وہ کب اگزامپل سیٹ کرے گی سرکار پہلے ہریانہ سرکار سرکار جو ان کی دس سال سے پرانی گاڑیاں ہیں ان کو سکریک کرے لوگوں کو کہنے سے پہلے لوگوں پر implement کرنے سے پہلے جنتح پر implement کرنے سے پہلے جو سرکار کی گاڑیاں ہیں A2 Z ان کو سکریک کریں بس میں یہ چاہتا ہوں کہ جنتح پر یہ قانون implement کرنے سے پہلے پہلے سرکار کو یہ اپنا َادرستھاپِدھ کرنا چاہیے سرکار کو implement کرنا چاہیے سرکار کو چاہیے کہ جنتہ سے پہلے یہ implement کرے سکرائب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی گاڑی اپر ردی کوڑے کے بھاو بک جائے گی سکرائب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پرانی گاڑیوں کو کنڈم گھوشت کر دیا جائے گا یہ جو کروڑوں روپے کی لگزری گاڑی ہیں یہاں پر کھڑی ہیں ان کے اوپر پہلے سرکار لاکھوں روپے ٹیکس لے لیتی ہے دس سال واد انہیں کبار کے بھاو بیچ دیا جائے گا خرید لیا جائے گا ماف کیجئے بیچا نہیں جائے گا سرکار ہی اس سکرائب کے اس پہ خرید لے گی اور یہ گاڑیاں پھر سے آپ کو نہیں خریدنے کے لیے سرکار کو یعنی کی لاکھوں روپے ٹیکس دینا پڑے گا کمپنیوں کو کروڑوں روپے دینا پڑے گا اور ہریانہ یہ کرنے والا پہلا راجے ہے اس کے لیے ہریانہ سرکار کو ایک سلیوٹ تو بنتا ہے آپ بھی یہ سلیوٹ کیجئے کمنٹ باکس میں بتائیے کہ اس طرح کے فیصلوں کا آپ کے اوپر کیا اثر ہے اور سرکار کو اس طرح کے فیصلے لینے سے پہلے کیا جنمت سنگرہ نہیں کروانا چاہیے کیونکہ اس سے لگ بگ لگ بگ ہر آدمی پوری جنتہ پر بھاوی کئی نہ کئی پر بھاوی تو ہوتی ہے دریعواد اب یہاں تک آہی گئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر خبر سب سے پہلے پہنچے آپ تک